جلیوان والا باغ میں گٹی اس گھٹنا کو آج پورے ایک سو چار سال بھی چکے ہیں لیکن آج بھی اس کے زخم تاجہ سے لگتے ہیں اور اس دردناک اور دخصے پردین کو بھارت کے اتحاس کے کھالی گھٹنا کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے جلیوان والا باغ بھارت کے اجادی کے اتحاس کے وہ گھٹنا ہے جس کے بارے میں سوچنے پر بھی روح کپ جاتی ہے 13 اپریل 1919 کو یہ دخط گھٹنا گٹھی تھی جب پنجاب کے عمریسر میں سرن مندر کے کچھ ہی دوری پرستیت چلیان والا باغ میں نہتے محصوموں کا قتل عام ہوا تھا انگریجہوں نے نہتے بارتیوں پر اندرادون گولیاں چھلائی تھی اس گھٹنا کو عمریسر گھٹنا کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے آج اس نرسنگھار کو پورے ایک سو چار سال بیٹ چکے ہیں لیکن آج بھی اس کے زخم تاجہ سے لگتے ہیں اور اس درناک اور دخصے بردین کو بارت کے اتحاس کی کالی گرنا کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے جلیہ والا باغ ہتیا کاند پریشت بھومی جب لوگ رولیٹ ایکٹ کے ورودھ پردرشن کر رہے تھے تو 9 اپریل 1919 کو دو راشتروادی نیتاؤ سیفوددین کچلیو اور ڈاکٹر ستیپال کو بریٹش سرکار دوارہ گرفتار کر لیا گیا تھا پرینام سوروک بھارتیوں کا ایک بڑا ورگ ادھویلیت ہو اٹھا تھا پھر اگلے ہی دن 10 اپریل 1919 کو لوگ ستیاغرہیوں پر گولی چلانے تثہ راشتروادی نیتاؤ کو جبرن پنجاب سے باہر بھیجنے کا ویرودھ کر رہے تھے انتطہ یہ ویرودھ ہنسک ہو گیا اور اس ہنسا کے دوران کچھ انگریج بھی مارے گئے تھے ڈایا نے 13 اپریل 1919 کو ایک گھوشوہ جاری کر کہا کہا کہ لوگ بینا پاس کے شہر باہر نہ چھوڑیں تثہ تین سے ادھک لوگ ایک ساتھ ایک اطرت نہ ہو 13 اپریل کو ویساکھی کے دن ڈایا کی گھوشوہ سے انجان لوگوں کا ایک سموہ ویساکھی منانے کے لیے امرت سر کے جلیہ والا باغ میں ایک اطرت ہوا تھا اسی ستھل پر کچھ ستھانیہ نیتاؤ نے بھی ویرودھ سبھا کا آیوجن کیا تھا اس دوران ویرودھ پردرشن اور تیوہار کا آیوجن شانتپورن طریقے سے چل رہا تھا اس افسر پر رولیٹ ادھنیم کی سماپتی سمبندھی اور 10 اپریل کی گولی باری کی نندہ سمبندھی دو پرستاف پارت کیے گئے لیکن جنرل ڈایا نے اس سبھا کو سرکاری آدیش کی اوہیلنا مان کر بینا کسی پورف چہتاونی کے وہاں جمع لوگوں پر گولیاں چلوا دی تثہ وہاں سے نکاسی کے سبھی مارک بند کر دیئے بریٹش سرکار دوارہ کیے گئے اس نرمم دمن کے کارن لگ بھگ ایک ہزار لوگ مارے گئے اس دوران مرمے والوں میں یوہاں، مہلائیں، وردھا، بچے سبھی عمر کے لوگ شامل تھے اس نرلج وہ ککھیات جلیہ والا باغ ہتیاکانٹ سے پورا دیش سن رہ گیا تھا یہ ایک ہنسک جانور دوارہ اپنے شکار کے پرتی کی جانے والی کرورتہ سے بھی ادھک دردناک کرتے تھا سمپورن دیش میں اس بربر ہتیاکانٹ کی نندہ کی گئی تھی جلیہ والا باغ ہتیاکانٹ کے پرنام یا اس کے ویرودھ پرتکریہ جلیہ والا باغ ہتیاکانٹ کے ویرودھ میں رویندرنات ٹیگور میں اپنی نائٹھ ہڈ کی اپادی کا تیاک کر دیا تھا اس کے علاوہ وائسرائے کی کاریکارینی کے بھارتیے سدسے شنکر رام ناغر نے کاریکارینی سے استیفہ دے دیا تھا اس ککھیات ہتیاکانٹ کی گھٹنا سے پہلے تک تو سبھی ستھانوں پر ستیاغرہ شانتیپورن طریقے سے سنچالت کیا جا رہا تھا لیکن اس ہتیاکانٹ کے بعد دیش کے انیک ستھانوں پر ستیاغرہیوں نے اہنسا کا پریتیاک کر دیا اور ہنسا کا مارگ اپنا لیا اس کے چلتے گاندھی جی نے 18 اپریل 1919 کو ستیاغرہ کو سماپت کرنے کی گھوشنا کر دی تھی کیونکہ گاندھی جی کا مت تھا کہ ستیاغرہ میں ہنسا کا کوئی ستھان نہیں ہوتا ہے ایک اتحاسکار APJ تیلے نے جلیاں والا باغ ہتیاکانٹ کی گھٹنا کے وشے میں لکھا کی جلیاں والا باغ جنسنہار بھارتی اتحاس میں ایک ایسا نرنائک مور تھا کہ اس کے بعد بھارت کے لوگ بریٹش شاسن سے الگ ہو گئے اس ککھیات ہتیاکانٹ کے بعد ایک راشتراوادیک راستکاری اُدھم سنگھ نے اس کے لیے ذمہ دار انگریج ادھکاری سے بدلہ لینے کی تھانی اور انہوں نے اپنا نام بدل کر رام محمد سنگھ آزاد رکھ لیا واسطب میں ورش 1919 میں ہوئے پنجاب میں ویرود پردرشن کو نرمم طریقے سے لیفٹینینٹ گوورنر مائکل اور ڈائے نے کچھ لاتھا کہ اس انگریج ادھکاری سے بدلہ لینے کے لیے اُدھم سنگھ بریٹین چلے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے لیفٹینینٹ گوورنر مائکل اور ڈائے کی ہتیا کر دی تھی اس اپراد کے کارن بریٹش سرکار نے ورش 1940 میں اُدھم سنگھ کو دوشی قرار دیتے ہوئے فانسی دے دی تھی ورش 1974 میں بھارت سرکار دوارہ راشتروادی کرانتکاری اُدھم سنگھ کی استھیوں کو بھارت لیا گیا تھا جلیاں والا باغ ہتیاکانڈ کے وشے میں کانگریس کا درشتکوڑ اس ہتیاکانڈ کی جانچ کرنے کے لیے بھارتیہ راشتریہ کانگریس نے بھی اپنے ستر پر ایک گیر سرکاری سمیتی گٹھت کی تھی کرتے کو امانویا کہا اور پنجاب میں مارشل کانون لگانے کو ترکسنگت نہیں مانا